میں کسی کے بھی امانٹ واپس نہیں کر رہا آپ کی نقصان کی مجھے فکر نہیں لوگوں بتاتا چلوں آپ خام خامے بہت زیادہ پریشان ہو گئے ٹھیک ہے ایسا کچھ نہیں ہے میں انشاءاللہ بہت جلد واپس آ رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واج ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں سلامت رہیں ہماری دعا ہے کہ آپ نصربازوں، ٹھکبازوں، بحروپیوں، لٹیروں اور فرادیوں سے بھی بچ کے رہیں ناظرین فور یو ریل ٹریڈرز کے حوالے سے ایک بڑی خبر ہے کیونکہ آلریڈی کراچی کے انویسٹرز فور یو ریل ٹریڈرز کے اگینس درخواستیں دے رہے ہیں لیکن ایف آئی اے کوئٹا کی ٹیم نے میلسی میں چھاپا مارا ہے چھاپے کے دوران کس کس کو گرفتار کیا گیا کیا ہونے جا رہے ہیں پروگرام میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا ساتھ آپ کو آئی ایس اے مارڈ گروپ آف کمپنیز کی جو مالک ہیں شوکت اللہ مرود جو ستائیس جولائی تک نیب کی کسٹریڈی میں ہیں سات روز کی جسمانی ریمانڈ پر ہیں دوسرا ریمانڈ ہوا ہے شوکت اللہ مرود کی جو پراپٹیز ہیں ان کو فریزنگ کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے نیب نے جو بے نامی جائدادیں ہیں ان کا بھی سراغ لگا لیا ہے مزید دلچسپ کھیل اب شروع ہو چکا ہے کیونکہ جو آئی ایس اے مارڈ کے انویسٹرز ہیں ان کے ساتھ کچھ ٹاؤٹ جڑے میں ہیں جو ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کیسز مت کریں دیکھیں تائر نصیر دعویٰ کر رہے ہیں شوکت اللہ مرود باہر آتا گیا تو وہ رفو چکر ہو جائے گا اس نے کسی کو ملنا نہیں ہے سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے حوالے سے بات کریں گے اس کے جو چارٹڈ اکاؤنٹن ہونے کے دعوے دار مالک ہیں نوید اختر رات کی تاریخی میں دفتر خالی کر رہے ہیں کہ کوئی پکڑ نہ لے کیونکہ اس کے خلاف بھی ایف ای اے آئندہ دو سے چار دنوں میں کاروائی کرنے جا رہی ہے اور آپ کو بتائیں گے کہ جو بینک اکاؤنٹس فریض ہوئے ہیں ان بینک اکاؤنٹ میں کتنی رقم ہے اور پھر اس کے ساتھ میگ وینچرز کے جو سید موسن سلطان شاہ ہیں اور ان کے جو منیجنگ ڈیریکٹر ہیں رانہ فیاز وہ بھی بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں وہ بھی لوگوں کو سہانے خواب دکھا کر لوٹ رہے ہیں کل کے پروگرام میں نے آپ کو کہا کہ ایف ای اے نے جب ان کو لیٹر لکھا تو انہوں نے یہ کیا تمام انویسٹرز سے اب جو انویسمنٹ لی جاری ہے وہ بائی کیش لی جاری ہے فیس ٹو فیس لی جاری ہے کیونکہ یہ نو سرباز گروہ ہے ان کو معلوم ہے کہ اگر بینک کے تھو ہم نے انویسمنٹ لی تو ہمارا ریکارڈ آ جائے گا اور ایپل سٹور کے نام سر پاکستانی عوام کو جو بے وقوف بنایا جا رہا ہے ایف ای اے نے ان کے خلاف بھی انکوائری شروع کر دیا کیونکہ ایف ای اے کوئیٹا سرکل کے پاس اٹھارہ نمبر ایک جو انکوائری آئی تھی وہ انکوائری آئی تھی شوکت اللہ مروت کے خلاف شوکت اللہ مروت کے خلاف آلڈی تھانوں میں مقدمات درج ہوئے ہیں نیابی کسٹڈی میں چلا گیا ہے اب اس انکوائری کی ضد میں جو بھی نوصر باز پونزی سکیم چلا رہا ہے جو بھی نوصر باز بڑے انام کا بڑے پروفٹ کا لالت دے کر عوام کو لوٹ رہا ہے اس کے خلاف ای اے نے اب حرکت تیز کر دیا اور اب بہت جلد آپ دیکھئے گا کہ بڑے بڑے جو کمیشن ایجنٹ تھے جو اپنے پاؤ گوشت کے لیے لوگوں کی پوری بھیل زباہ کر دیتے تھے وہ بھی گرفتار ہونے کے لیے جا رہے ہیں اور فور یو ریل ٹریڈرز کے بہت سے اہم نام بھی سامنے آئے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ جب ایف ای اے کوئٹا سرکل نے اسلام آباد میں فور یو ریل ٹریڈرز کے دفتر پر چھاپا مارا تو وہاں پہ جو ملازمین گرفتار ہوئے اس کے بعد انہی ملازمین کے اوپر تھانہ شالی مار میں ایک ڈاکٹر صاحب مقدمہ درج کرواتے ہیں اور اس میں ایک خاتون وہ بھی گرفتار ہوتی ہے اور ایک ہاشم نامی لڑکا بھی گرفتار ہوتا ہے وہاں پہ ایک خاتون تھی مریم کچھ نام تھا نام میرے ذہن میں نہیں آرہا وہ بھی گرفتار ہوئی بعد انہاں اس کی زمانت ہوگی لیکن فراڈ اس نے بھی کیا تھا اس کے اوپر بھی مقدمہ درج ہوا تھا اب ایف ای اے انٹی کرپشن سرکل کوئٹا کی ٹیم نے میلسی میں چھاپا مارا ہے اور شیخ زہیر الدین جو فور یو ریل ٹریڈرز کے مالک شیخ ساجد حسین کے والد محترم ہے کہ بیٹا بائر کیا کر رہا ہے اور باپ کن نہ کرتا گڑاہوں کی سزا بکت رہا ہے وہ اب ایف ای اے انٹی کرپشن سرکل نے شیخ زہیر الدین اور شیخ ساجد کے جو بائی تھے شیخ محمود ان کو اٹھایا ان کو تھانا میلسی لے کے آئے وہاں پہ اب گرفتاری ڈالی جا رہی ہے جو بھی انویسٹر ہے جس نے اپنی جمع پونجی ان نصر بازوں کے پاس لگائی ہے ان کو پیسے واپس ملے شیخ زہیر الدین اور شیخ محمود شیخ زہیر الدین شیخ ساجد حسین کے والد ہیں اور شیخ محمود شیخ ساجد حسین کا بائی ہے ان دونوں کو بازابتہ طور پر گرفتار کر کے تھانا میلسی لائے گیا ہے وہاں پہ جو بھی کاغذی کروائی ہوگی اس کے بعد ایف ای اے انٹی کرپشن سرکل ان کو اپنے ساتھ لے جائے گی اب دیگر جو اور لوگ ہیں جو اور بڑے کمیشن ایجنٹ ہیں جو ڈریکٹرز ہیں ان کے خلاف بھی گیرہ تنگ ہو رہے ہیں ان کے خلاف بھی گرفتاری کے آرڈر جاری ہو چکے ہیں آپ دیکھی گیا کہ بہت جلد فور یو ریل ٹیٹرز سے جڑوے جتنے بڑے بڑے نام ہیں وہ تمام گرفتار ہوں گے کیونکہ اگلا رخ کراچی کے طرف ہوگا کراچی سے ایک بڑی گرفتاری کے امکان ظاہر کیا گیا ہے آئی ایس ایم آڈ گروپ آف کمپنیز کے مالک شوکت اللہ مروت آپ کو معلوم ہے کہ ان کے خلاف آلریڈی نیب کیس چل رہے ہیں وہ ریمانڈ کے اوپر ہیں اب نیب نے جتنے بھی اس کی بینامی جائدادیں تھیں اس کا سراغ بھی لگا لیا ہے کیونکہ ابھی تک صرف دو پراپٹی سامنے آئی ہیں ان میں سے بھی ایک پراپٹی جو ہے شوکت اللہ مروت نے کائنات مروت کے نام کر دی تھی اور دوسری پراپٹی اس نے خود خریدی تھی وہ فریز ہو چکی ہے اب دیگر جو اور جگہوں پر بینامی جائدادوں کا سراغ لگا ہے وہ بہت جلد فریز ہونے جاری ہیں اور نیب کی کوشش ہے لوگ کہتے ہیں کہ نیب میں درخواست دیں گے تو کیا ہوگا دیکھیں جب کیس چلتا ہے ٹرائل ہوتا ہے اور جب کیس اس کو منطقی انجام تک پہنچتا ہے تمام گواہوں ثبوتوں کی بنیاد کی روشنی پر عدالت کسی بھی ملزم کو مجرم بناتی ہے اور کسی بھی ملزم کو رہا کرتی ہے یہ اب کیس چلے گا ٹرائل ہوگا اس میں سال بھی لگ سکتا ہے یہ تو انویسٹرز تک ہے کہ وہ کتنا سپیڈی ٹرائل کرواتے ہیں سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے مالک نوید اختر ان کے ساتھ جتنا بھی کرتا درتا وہ گروہ تھا وہ تمام رفو چکر ہو گیا آج مجھے کال آئی جی کہ سمارٹ گروپ کا مالک نوید اختر رات کی تاریخی میں آیا اس نے دفتر کا سامان شازور گاڑی میں ڈالا اور غائب ہو گیا اب نوید اختر جو ہے وہ کسی کال بھی ٹینڈ نہیں کرے گا جو انویسٹر ہے اب وہ اس کے پاس یہ گولڈن چانس ہے ایف ایے نے آلریڈی اٹھارہ نمبر انکوائری شروع کی ہوئی ہے اس انکوائری میں نوید اختر کا نام بھی ہے نوید اختر کی گرفتاری کے وارنٹ بھی اب جاری ہونے جارے ہیں کیونکہ تین نوٹسز جاری کر دیا گیا ہے نوید اختر ایف ایے کی ٹیم کے سامنے پیش نہیں ہوا الٹا پرائم منسٹر ہاؤس سے ٹیلی فونز کال کروا رہا ہے الٹا سیاستدانوں سے کال کروا کر ایف ایے کے اوپر پریشر ڈلوا رہا ہے کہ وہ اس نوصر باز کو کچھ نہ کہیں لیکن ایف ایے انٹی کرپشن سرکل نے نوید اختر کے وارنٹ حاصل کر لی ہیں اور آپ دیکھئے گا کہ آئندہ ایک سے دو دنوں میں یا ایک ہفتے کے اندر اندر نوید اختر بھی گرفتار ہو جائے گا پھر اس کے پاس جو انویسٹر ہے ان کو چاہیے کہ جلد از جلد ان نوصر بازوں کے خلاف درخواست دیں میگ وینچرز کے جو مالک ہیں سید محسن سلطان شاہ اور ان کے جو منیجنگ ڈیریکٹر ہیں رانہ فیاز ان لوگوں کے خلاف بھی ایف ای اے نے نوٹسز جاری کر دی ہیں دوسرا نوٹس جاری ہو چکہ ہے اب تیسرا نوٹس جاری ہوگا اور اس کے بعد آپ دیکھئے گا کہ میگ وینچرز کا دفتر بھی سیل ہوگا میگ وینچرز کے جو سید محسن سلطان شاہ ہیں جو ایم ڈی ہیں رانہ فیاز جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں جو مجھے کیسوں سے ڈرانے کی دھمکیاں دے رہے ہیں ان کے خلاف جو کاروائی ہو رہی ہے ہمارا تو ایک اسٹانس ہے آپ کے پاس کراؤڈ فنڈنگ کا لیسنس نہیں ہے تو آپ کی سہسیت سے پاکستانی عوام کو آٹھ سے دس فیصد بارہ فیصد پندرہ فیصد کا لالج دے کر لوٹ رہے ہیں آپ کے خلاف ایف ای نے انکواری انیشیٹ کر دی ہے آپ کے بینک اکاؤنٹس بھی فریز ہو رہے ہیں اور پھر آپ کے دفتر پر ریڈ بھی ہونے جا رہے ہیں کیونکہ آپ پاکستانی عوام کو لوٹ رہے ہیں بڑے انام کا بڑے پرافٹ کا لالج دے کر تو خدا رہا ان کمپنیز میں آپ سرمایہ کاری مت کریں یہ نو سرباز لوگ ہیں انہوں نے آپ کو لوٹنا ہے اس کے علاوہ ان کا اور کوئی پلان نہیں ہے اگلے پروگرام تک لے اپنے مذہبان طاہر نصور کو اجازت دیجئے اللہ حافظ